خان آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں ان اپ ڈیٹس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی شیطان مردوس سے میرے بھائی آج مجھے بومبے سے جودپور سے گجراج سے اتر پردیش سے دہلی سے مجھے بہت فونس آئے اور کئی لوگوں نے ویڈس اپ بھی کیا کہ وہ لوگ وہاں پر کمپلینٹس کرے ہیں اور پولیس ایف آئی آر کرنے سے گریس کر رہی ہے اس کے بعد میں نے وہاں کے چیف فینسٹروں کو اور وہاں کے ڈیریکٹر جنرل اور پولیس کو میں نے لیٹس لکھے ہیں کہ کمپلینٹس کے اوپر ایف آئی آر کرنا چاہیے کیونکہ یہ کنزکل افنس ہے اور رتنا کماری جنڈمنٹ 2015 کی سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کی تحت پولیس کو ایف آئی آر کرنا چاہیے تو میں ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو راجستان مردہ پردیش اتر پردیش گجرات دہلی سے فون کر رہے ہیں وہ اپنے متعلقہ پولیس سیشنوں پہ جا کر دباؤ کو بڑھائیں اپنے ایریے کے کارپوریٹر یا اپنے ایریے کا جو بھی ایملے ہوتا ہے اس کے پاس جائیں جا کر ان کو یہ بتائیں کہ ہیدراباد میں تین چار ایف آئی آر ہوئے ہیں آندرہ پردیش میں دو ایف آئی آر ہوئے ہیں کنناڑک بینگلور میں دو ایف آئی آر ہوئے ہیں کیرلا میں ایک ایف آئی آر ہوا ہے مہاراشتہ میں ممبئی میں دو ایف آئی آر ہوئے ہیں ملدانہ میں ایک ایف آئی آر ہوا ہے پونہ میں ایک ایف آئی آر ہوا ہے اور باقی جگہوں پہ جو ایف آئی آر ہوئے ہیں ان کے کاپیز بتا کر ان سے آپ گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایریے کے جو لوکل لیڈر رہتے ہیں مسلمان یا آپ کے ایریے کے جو کارپورٹر رہتے یا سردار شخصیت رہتے آپ ان کے بعد جا کے ان کے ساتھ پولیس ٹیشن کو جا کر ایف آئی آر درج کروائیں اگر آپ ایف آئی آر درج کروائیں گے تو خالی کمپلینٹ کا آپ کو ایکنالیومنٹ دے دیا جا رہا ہے لیکن اگر ایف آئی آر ہو گیا ہے کوئی پولیس ٹیشن میں اس کے بعد جتے بھی کمپلینٹ جائیں گے وہ ایف آئی آر کے ساتھ لگا دی جائیں گے مجھے بمبے سے ایک بہن نے فون کیا کہ مجھے میں نے ایکنامک آفنس میں بھی اپنا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے پولیس ٹیشن میں بھی ایکنالیومنٹ دے دیا ہے اور مجھے وکیل کرنے جانے کی ضرورت ہے تو ان کو وکیل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا کیس پولیس اور پبلک پروسیکوٹر لڑتے ہیں آپ کو ایک روپیہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ایکنالیومنٹ ہونا چاہیے اور ایکنامک آفنس بینگ میں جا کے آپ کو سٹیٹمنٹ دینا ہوگا جیسا کہ ہیدراباد ایمیج جو کوٹ نے پرسو انٹرم ایک چھوٹا آرڈر دیا جس میں ان کے پانچ کروڑوں پہ ہیدراباد میں جمع کرانے کے لیے کوٹ میں اور ایک کروڑوں پہ ہیرہ گول کے ایمپلائیس کے لیے سیلیریز کے لیے دیا ہے اور وہ ایک کروڑ کہاں استعمال ہوں گے اے بات کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا لیکن ہیرہ گول کے ایمپلائیس یہ جان لیں کہ اگر آپ کی سیلیری وہ لوگ باقی ہیں تو جائیں اور اپنی سیلیری فوری طور پر لے لیں کیونکہ وہ لوگ پیسے جو ہے نکال لیے ہیں اور جا کر وہ لوگ سیلیری لے لینا چاہیے اور ہیدراباد میں شمشہ باد ائرپورٹ پر محترمہ کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے ہندوستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کا پاسپورٹ سیس کر لیا گیا اور اسے کہا گیا کہ آپ ہندوستان سے باہر نہیں جا سکتے ایسے ہی ہدراباد پولیس نے 33 افراد کی نشاندہ ہی کی ہے جس میں سے ان کی فیملی کے ممبرز کیونکہ ان کے بیٹے کو دو بیویاں ہیں ایک بیٹے کو اور ایک بیٹے کو ایک بیوی ہے اور ایک بھی خبر ہے کہ ان کو بھی دو بیویاں ہیں ان کی بیٹی اور ان کے دامادوں کو بھی جو ہے اس گائرے میں لالیا گیا ہے الحمدللہ اور پروموٹرز جو ہندوستان سے باہر ہیں ان کو ہندوستان واپس بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے پاسپورٹ کاپیس لبنگائے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی لوگ یہاں پر آ جائیں گے اور ممبرز سے ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ایڈی ایف سی بینک کے ایک اکاؤنٹ سے ان کے ایک لائر کو ایک کورڑ اوپی پچھلے مہینے ٹرانسفر کیے گئے اور ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کو تقریباً بیس سے پچیس کورڑ اوپیا جو ہے ٹرانسفر ہوا اور اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس کی تحقیقات کے لیے ہم پولیس پر اپنا دباؤ بڑا رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے کہا کچھ لوگ ویڈیوز ڈال رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپا کو فسایا گیا آپا کو جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے کیا پریشان کیا جا رہا ہے آپا کو نہیں پریشان کیا جا رہا ہے آپا نے ان معصوم انویسٹرز کو پریشان کیا ہے ان لوگوں سے میں کہوں گا جو لوگ ویڈیوز دار رہے ہیں جو کمیٹس کر رہے ہیں پہلے یہ بات بتا دے کہ ان کی ٹیکسٹائی کی فیکٹری ہندوستان میں کہا تھی کہا ہے جو بول کے لوگوں سے پیسہ لیے گولڈ انہوں ہندوستان میں مگاتے بولے کون سے ائرپورٹ پر مگائے اس کی کسٹم کہاں پر بھرے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ پانزی سکیم ہے ثابت ہونے کے باوجود جو ہے لوگ ایک طرح کی مہم چلا رہے ہیں پیٹ لوگ جو ہے ان سے پیسے لے کے دس ہزار بیس ہزار لے کے ایک ویڈیو دال رہے ہیں دلالی کر رہے ہیں لیکن آپ ہندوستان کے تین لاکھ انویسٹرز مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ اپنے دس ہزار بیس ہزار کے لیے یہ جو ہے کمیٹس کر رہے ہیں آپ اپنے دس ہزار بیس ہزار کے لیے جھوٹے لالچ میں آ کر گیا اگر یہ لوگوں کے پیسے دے دیتی تو یہ جیل کو نہیں جاتی ایک سازش رسی جا رہی ہے ان کے اطراف میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیسہ مسلمانوں کا کمپنی مسلمانوں کی لیکن فائدہ کوئی دوسری خوتیں اٹھا رہی ہیں اب غور کر کے دیکھئے اگر بنجا راہیل کا ایف آئر ہوا اس کے بعد اگر وہ بیس کورڈ اوپے اگر ان کے اکاؤنٹ میں اتھے پیسے تھے اگر یہ پیسے دے دیتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی تو ایسا لگ رہا ہے ان کو جھوٹا مشورہ دیا گیا اور اس کے بعد ان کو جیل میں بٹھا کر کچھ لائرز اور کچھ پروموٹرز بیجو تھامس مولی تھامس دندہ جو بھی ہیں یہ لوگ ایک سازش رچ کے پیسے کو نچوڑ رہے ہیں میں ان کی فیملی کے ممبر سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آگے آئے انویسٹر سے بات کریں بات کر کر انہیں اتمنان دلائیں اگر آپ لوگ انویسٹر سے بات کریں گے تو انویسٹر اتمنان میں آئیں گے آپ یہ بتا دیجئے کہ دسمبر میں آپ پیسے دے دے بھول رہے ہیں تو دسمبر کا انویسٹرز کو آپ چیک دے دیجئے اور بتا دیجئے کہ ہمارے اتنے ایسس ہے اور ہم یہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے ہم ان لوگوں کو پیسہ دے دیں گے اگر ان کی فیملی یہ بات کے لیے راضی ہوتی ہے کہ انویسٹرز کو جو لوگ پیسے مانگ رہے ہیں ان کو اگر چیک دے دیے جائیں دسمبر کے اور یہ بتا دیا جائے کوٹ میں یہ میمورنم آف انڈرسٹینڈنگ کوٹ میں دال دی جائے کہ ہم ان انویسٹرز کے لیے یہ چیک ایشو کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ پراپرٹیز اور یہ فنڈز ہے یہ فنڈ کے ذریعے ہم ان کو دسمبر جنوری مارچ ہم ان کو پیسہ دے دیں گے اگر یہ کام کریں گے تو میں پہلا شکر رہوں گا جو ان کی تائید میں ویڈیو دالوں گا آپ یقین جانئے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ انویسٹرز کے پیسے کیسے واپس ملے اور ان کے پروموٹرز مولانا ارشد بشیر مدنی مجھے تو پہلے پتا تھا کہ یہ اہل حدیث کے شیخ ہیں لیکن مجھے میں نے اہل حدیث کے کچھ لوگوں سے بات کی میں نے مولانا عبداللہ العمری کرناٹکہ کے جو شیخ ہیں میں نے ان سے بات کی تو انہیں کہا جمعیدار نہیں ہیں وہ اپنی دکان خود چلاتے ہیں اور ان کا بھی ان کے ساتھ کیا تعلق ہے آخر ان کے اکاؤنڈ میں کتنے پیسے گئے میراج ربانی کے اکاؤنڈ میں کتنے پیسے گئے نازدین شہناس کے اکاؤنڈ میں کتنے پیسے گئے آخل کے اکاؤنڈ میں کتنے پیسے گئے اور ہیرہ گولڈ کے جو دلال ہیں جو ڈی اور آپ کے ایمی ڈی اے سے جو بھی ہیں ان کے اکاؤنڈوں میں کتنے پیسے گیا اور ان کے ناموں پہ بے نامی پراپٹی کتنی خریدی گئی لوگ کہتے ہیں کہ شہباز بھائی آپ جو کریں اس کی وجہ سے ہمارا پیسے رک گیا بھائی غلط ہے یہ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو آج آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا یہ ہندوستان سے فرار ہو جاتی اور آپ لوگوں کو یہ ڈکلیئر کر دیتی کہ یہ حلال منافع کا کاروبار تھا نفع و نقصان کے دونوں ذمہ دار تھے لہذا مائب ڈوب گئی جب آپ کیا کرتے اب کم از کم ان کے اکاؤنٹ سیز ہو گئے ہیں ان کی پراپٹی سیز ہو گئی ہے اور یہ بھی جو ہے تقریباً تین چار سو کو اڑ کے ہیں لیکن یہ بہت بڑا سکیم ہے لوگ سامنے آنا چاہیے اگر لوگ سامنے آئیں گے جو پتا چلے گا کہ کتنے کا سکیم ہے اور کتنے بینامی پراپٹی سنگی ہے کتنے بینامی اکاؤنٹ سنگی ہے اس کی تحقیقات آپ اور ہم نہیں کر سکتے یہ کام تو ہمارے ملک کی پولیس ہی کر سکتی ہے یہ کام ہمارے ملک کی تحقیقاتی ایجنسی سی کر سکتی ہے اور اب تو اللہ کا فضل ہے کہ جو ہے سیریس فراڈ انویسٹیکشن ٹیم بھی کیس ریجسٹر کر چکی ہے ہیدر آباد میں اور وہ بھی تحقیقات شروع ہو چکی ہیں بومے میں بھی بہترین تحقیقات چل رہی ہیں لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ کمپنی ان کے ایڈوکیٹ ونیٹ ڈانڈا نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے ہیٹر کی مدد نہیں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں ڈانڈا صاحب اگر یہ کمپنی ڈوب جاتی ہے اور یہ مسلمانوں کا پیسہ نہیں ملتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہم ضرور پوچھیں گے جب ہندوستان کا مسلمان آپ کے پاس ضرور آئے گا پوچھنے کہ آپ کا یہ ویڈیو ہمارے پاس ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور مسلمان انویسٹرز بھی آپ کے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈسمبر میں پیسے آ جائیں گے میں اپنے طور پر بول رہا ہوں آپ کا یہ بیان ہے انشاءاللہ دیکھیں گے بہتر ہوتا کہ آپ آپ کا یا آپ کی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے جو کورڑا روپیہ لی ہے ان سے اگر ان لوگوں کا چیک دے دیتے تو بہتر رہتا آپ لوگوں کو فون کر کے دھرا رہے دھمکا رہے کہ میرے بھائی سید صاحب کو بھی دھرایا دھمکایا اور ان سے کہا کہ آپ پر کرمنل ڈیفرمیشن ڈالیں گے تو آپ ڈالیے جتنے ڈیفرمیشن ڈال سکتے ہیں آپ ڈالیے ہم جو بات بور رہے ہیں حقائق پر مبنی ہیں کتوں پہ ڈالیں گے آپ بھمبائی میرر پہ ڈالیں گے مسلم میرر پہ ڈالیں گے ہشتہ نیوز پہ ڈالیں گے ہرکے نو بھارت ٹائمز پہ ڈالیں گے ٹائمز آف انڈیا پہ ڈالیں گے ان لوگوں نے تو صاف طور پہ لکھا کہ ترکاری کا چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والی ایک عورت جو ہے صرف سات اور آٹھ سال کے درمیان میں انویسٹروں کا پیسہ لے کر جو ہے کوڑپتی بن گئی اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ معصوم انویسٹرز تھے جو حلال منافع کے نام پہ جو ہے بلا سودی کاروبار کے نام پہ آپ کے پاس پیسہ ڈال دیئے اور جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ آپ انڈین اوورسیز بینک سے جو ہے آپ نے ایک مخدمہ چار کورڈ کے لون میں اور آپ کا وہ پراپٹی اکشن بھی ہوئی آپ اس کو کلیریفائی بھی کرے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ وہ مخدمہ لڑے اس میں چھ پرسن انٹرس کا آپ نے ذکر کیا اور چار کورڈ کے لون میں وہ پراپٹی کو اکشن کیا گیا تو یہ بات ثابت کر دیتی ہے کہ آپ کا انٹرس کے آپ کمپنی لا کمپنی لا کمپنی لا بار بار یہ کہا جا رہا ہے لاکن پیریٹ کمپنی لا جو ہے پیسے واپس لینا کہ کیسا دیں گے کمپنی ہندوستان کا فینانشل اسٹیبلشمنٹ ختم ہو جائے گا اس کو ہندوستان کے فینانشل اسٹیبلشمنٹ میں سے کیا تعلق ریلینس گروپ ہے دوسرے کئی گروپ سے وہ لوگ اپنی بیلنس شیٹ ڈالتے ہیں وہ لوگ اپنے انویسٹرز کے لیے پورا اکاؤن ڈالتے ہیں آپ انویسٹرز کی اکاؤن کو ہی غیب کر دیئے ہارڈ ڈس میں سے آپ سب کو اڑا دیئے لیکن یقین جانئے وہ چیز واپس آ رہی ہے انشاءاللہ پولیس اس پر کاروائی کر رہی ہے اور آپ کے جو انویسمنٹ کا جو انویسٹروں کا نام جو آپ غیب کر چکے ہیں انشاءاللہ وہ واپس آئے گا کمپیٹرز میں پورے ہارڈ ڈسوں کو واپس طلب کیا جا رہا ہے واپس آئے گا تو کمپنی کس طرح کا کمپنی کی بات کر رہے ہیں کون سے لاکن پیریٹ کی بات کر رہے ہیں آپ کون سے خانون کے حساب چند سے پیسہ لیے ہیں آپ کہنے ریزرپ بینک آف انڈیا کا ڈیپوزٹ اور نون ڈیپوزٹ کا کوئی پرمیشن نہیں ہے آپ کے پاس میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں شاہباز احمد خان کہ ان کے پاس ریزرپ بینک آف انڈیا کا ڈیپوزٹ لینے کا بینکنگ اور نون بینکنگ دونوں بھی ان کے پاس پرمیشن نہیں ہے اس کے پاس سی بھی شیرز مارکٹ میں آپ کو شیرز سل کرنے کا آپ کے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر کون سے لاکی بات کر رہے ہیں کون سی کمپنی لاؤ لاکن پیریٹ کئی کا لاکن پیریٹ ویڈرول کئی کا ویڈرول پانزی سکیم تھی یہ اور ہندوستان کے مسلمانوں کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا آپ لوگوں نے اور آج کچھ لوگ ان کے تائید میں بیڈیوز دار رہے کہ آپا نہیں بھاگے گی آپا کو فسایا گیا ہے وہ فلانا پولیٹیکل پارٹی کا اس میں تعلق ہے آپ آئے الیکشن لڑ رہی تھی کئی کا الیکشن لڑ رہی تھی بھائی آج بھی لڑو آپ آپ جیل میں ارنگاولی کیسا الیکشن جیتا اس کی بیوی کیسا جیتی آپ بھی جو ہے جیل میں رہ کے اپنے کینڈیٹس کو انونس کریں آپ آپ کریے آپ آج بھی جیل میں رہ کے آپ کینڈیٹس کو آپ کے انونس کریے مقابلہ کروا ہی ہے اس سے کون روکر آیا آپ کو لیکن کس کے پیسوں میں کر رہی ہیں آپ 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 کے وکیل جو ہیں پانچ کورڈ زمانت کے طور پر داخل دینے تیار ہے کورٹ میں بمبے میں بھی پانچ کورڈ دینے کی انہوں نے بات کہی پھر انونس کا پیسہ دینے کون سا خانون لگو تھا آپ کے اوپر جب آپ کے اکاؤن کو کورٹ نے یہ کہا کہ پانچ کورڈ اوپے ڈیپوزٹس کے لیے ڈیپوزٹ کریے کورٹ میں اور ایک کورڈوں پہ سیلیریس کے لیے ایک منٹ میں ہو گیا کام آپ کا تو پھر اس سے پہلے جو بیان بازی کی گئی مارچ کے مہینے سے لے کے اکتوبر تک کہ بینک میں جی ایسٹی کا وہ ہو گیا بینک سے پرمیشن نہیں تھا یہ سب جھوٹے باتیں تھی آپ گوگل پہ جا کر چیک کر لیں آپ اکاؤنٹ اماؤنٹ ٹرانسفر کرنے کے بعد ہندوستان میں کمی پابندی آئی ہی نہیں صرف نوڈ بندی کے وقت جو ہے جب پابندی آئی تھی اس کے بعد وہ پابندی جب ہی ہٹا لی گئی آپ کو پانچ کورڈ دینے کے لیے پابندی نہیں ہے کتنے کریڈ کارڈ تھے حلال منافرے کے نام پہ بات کرنے والی محترمہ آپ نے کتنے کہ سیونٹی تری کریڈ کارڈ تھے آپ فائی سٹار ہوتل کا پورا بل کریڈ کارڈوں سے بڑھتے تھے آپ آپ ترکاری بیٹھتے بیس ہزار ریال کس کو بولتے ساڑھے تین چال لاکھ روپے چال لاکھ روپے کا برخہ پہنے آپ کس کے پیسوں میں پہنے آپ یہ معصوم انویسٹرز کے پیسوں میں آپ برخہ پہنے کوئی چڑیاں بنانے والے کوئی ماں گھروں میں کام کرنے والی عورتیں تو یہ تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ خوشحال تھے ان لوگوں نے اپنا پیسہ آپ نے لگا دیا اور آپ امیر ہو گئی آپ کا خاندان امیر ہو گیا ترکاری بیچنے والی کے بیٹے جو ہے دو دو شادیاں کر لیے بنجرہ ہل میں بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں آپ کے دامادہ جو ہے گاڑیوں میں پھر رہے ہیں آپ کے وکیل جو ہے ایک ایک کورڑ کی گاڑی میں پھر رہے ہیں کس کے گاڑیاں ہیں یہ آپ انویسٹرز کے پیسوں کے گاڑیاں ہیں یہ آپ انویسٹرز کے پیسوں میں یہی جو ہے آپ انویسٹرز کو ڈرائے ہیں دھمکا رہے ہیں آپ انویسٹرز کو کوٹ کا وہ پھٹکار لگا رہے ہیں آپ انویسٹرز کو پولیس سے ڈرائے ہیں آپ انویسٹرز کو گنوں سے ڈرائے ہیں لیکن یاد رکھیے اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی اللہ کا انصاف آئے گا زمین پر انشاءاللہ اور یہ انویسٹرز کے حق کے لیے لوگ اٹھیں گے میں پھر ایک مرتبہ تمام انویسٹرز سے گزارش کرتا ہوں جو کمپلینٹ دینا چاہتے ہیں جو مطمئن ہیں وہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائے آپ کو اگر یقین ہے کہ آپ کے پیسے دے گی تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں ان سے میں مقاتب نہیں ہوں میں ان لوگوں سے مقاتب ہوں جو لوگ پریشان ہیں جو لوگ اپنے پیسے کے لیے ادھر ادھر پھر رہے ہیں وکیلوں کا نہیں پھر رہے ہیں پیسے نہیں دے سک رہے ہیں اور میں میرے وکیل بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائی ان لوگوں کی مدد کریے ان لوگوں کی فری سروس کریے ان کی یہ لوگ جو ہے مجبور ہیں پریشان ہیں یہ لوگ ان کے بچوں کو خوراک دینے کے لیے انہی ہیں مجھے بامبے سے کل ایک اسکول کے پرنسپل نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میرے پاس اسکول میں پانچ بچے ایسے ہیں جو نہیں آ رہے ہیں میں نے جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ ان کی ماں نے ہیرہ گولڈ میں پیسہ لگایا ہے اور پانچ بچے فیس دینے کے خابل نہیں ہیں اسی لیے بچوں کو اسکول سے جو ہے نہیں بھیجا رہے ہیں شرم کے مارے تو میں نے ان سے رکوش کی میرے بھائی آپ مدد کریے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت جلد انصاف کرے گا ان بچوں کے لیے مدد کریے کہ وہ اسکول میں آ جائیں تو سوچئے ہندوستان کے مسلمانوں پر ان کی اولادوں پر کس طرح کا اثر پڑا کوئی اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے پیسے دالے تھے وہ ایڈمیشن نہیں کرا سک رہے ہیں کوئی اپنے بچی کی شادی کے لیے پیسے دالے تھے وہ بچی کی شادی نہیں کروا سک رہے ہیں کوئی جو ہے خوشحالی کے لیے آپ کے پاس پیسے دالے وہ لوگ کے گھر میں بربادی آ گئی لیکن آپ کے گھر میں خوشحالی آ گئی آپ کے پروموٹرز کے گھر میں خوشحالی آ گئی ارشد بشیر مدنی کینڈا سفر کر رہے ہیں کوئی آپ کے جھوٹے علماء کے نام رکھنے والے جو ہے عمروں کو جا کے آ گئے یہ معصوم انویسٹرز کا پیسہ ہے ہائے لگی گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ محراج ربانی یہ آخیل جوکر یہ شائناس ناظرین توصیف الرحمان یہ جو جو لوگوں نے ان کی تائید کی تھی اللہ کی مار پڑے گی ان پہ اللہ نشو نابود کر دے گا ان کو اور آپ بھی سن لو ویڈیوز دالنے والو اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے ویڈیوز دالنے کا تو دالو تم لیکن اپنا چیک دے دو تم اگر کوئی انویسٹر تم کوئی انویسٹر کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہو کہ کمپلینٹ نہ کرے تو آپ اپنا چیک ان کو کیوں نہیں دے گئے دیسمبر کا آپ چیک دے دو خاموش ہو جائیں گے لوگ اور میرے ذریعے جو جو لوگ کمپلینٹ کرے ہیں اگر ان کی فیملی والے سامنے آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ دیسمبر کے مہینے میں ہم ان کو پیسے دے دیں گے اور یہ چیک دیتے ہیں اور کورٹ میں افیڈیوٹ دیتے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اسی طرح لائف آ کر جو ہے ان کی فیملی کا ذائب آ کر میں جو ہے آ کے یہ کہوں گا کہ لوگوں سے اپنے افیڈیوٹ واپس لو اور یہ چیک لے لو اور کورٹ کا افیڈیوٹ جو ہے میمورڈ آف انڈرسینڈنگ لے لو ورنہ اس کے ذمہ دار ان کے ایڈوکیٹ ہوں گے اس کے ذمہ دار ان کے پروموٹرز ہوں گے اور جو جو لوگ میرے بھائی یہ ویڈیو دال رہے ہیں میں نے ابھی دیکھا جوتپور سے ایک ویڈیو آیا مجھے انہوں جوتپور سے مومبے بات کرے کر کے جو ہے بتائے انہوں وہ بیچارے اپنے آپ کو انویسٹر بتا رہے ہیں تو یہ ویڈیو جو جو لوگ یہ کمیٹ کر رہے ہیں وائس رکارڈنگ دال رہے ہیں ویڈیو میں بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپا نہیں بھاگے گی آپا پیسے دے گی ان لوگوں کا ویڈیو اٹھا کے رکھئے اور مجھے وہ ویڈیو مجھے میرے ویڈیو مجھے میرے ویڈیو مجھے دبل نائن فور نائن ٹو ڈبل ون سیون ایٹ سکس پر وہ ان کے ویڈیوز مجھے دالنے یا لنگ مجھے دالنے تو میں ریکارڈ کر کے کمپیٹر میں رکھوں گا کیونکہ جب یہ سکیم ہوگا جب اس کا اعلان ہوگا حکومت کی طرف سے یہ پانزی سکیم تھی اور مسلمانوں کو برباد کیا گیا جب یہ اعلان ہوگا اس وقت ان لوگوں کو انشاءاللہ ان لوگوں کے خلاف ہم مخدمے دالیں گے کہ ان لوگوں نے تمانت دی تھی اس وجہ سے ان کو بھاگنے میں ان کو دھوکہ دینے میں آسانی ہوئی ان لوگوں کو بھی خانون کے شکنجے میں انشاءاللہ ضرور لیں گے تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ایڈوکیٹ صاحب جو بھی ہیں اور ممبئی کے لوگوں کو خاص طور پر پھر ایک مرتبہ کیونکہ سب سے زیادہ انویسٹر سب سے زیادہ پیسہ اگر اس کمپنی میں ہیں تو وہ ممبئی تھانے اور اکراف کے علاقوں کا ہے آپ اپنے امیلے وہاں پہ دگچ امیلے سے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحہ بتاتے ہیں میں نے کئی مرتبہ ان لوگوں کو ویڈ ٹی ویز پر اس میں اس میں سنا ہوں کوئی سماجوادی کا ہے تو کوئی کانگریس کا ہے تو کوئی میم پارٹی کا ہے ان لوگوں سے آپ گزارش کریں کہ بھائی آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے اگر آپ اپنے الیکشن میں تو گھنڈا گری کی انتہا کرتے ہیں اپنے الیکشن میں وہ گینگ کام کرتی ہے وہ پولیس کام کرتی ہے آپ کے الیکشن میں یہی مسلمانوں کے اوٹوں سے تم امیلے بنے ہو یہی مسلمانوں کے اوٹوں سے تم کارپوریٹر بنے ہو اگر تم ان لوگوں کی مدد نہیں کروگے سن لو میں امیلے سے مقاتب ہوں مسلمان امیلے سے ممبئی کے اگر آپ لوگ اس وقت ان لوگوں کی مدد نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اوٹ بھی نہیں ملے گا میں آپ لوگوں سے انویسٹر بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں ایسے امیلے کے پاس جائیں کارپوریٹرز کے پاس جائیں اور آج ہی ذکریں کہ ہمارے کو کمپلینڈ کرانے میں مدد کرو یا ہمارا پیسہ مانوالی کر کر دلوا دو ہمیں لے کا نمبر نکالنے کوئی تکلیف نہیں ہوگی گوگل پہ ان کا نام کانسیچنسی ماریے ان کا فون نمبر آ جائے گا اور یہ ویڈیو ان کو ضرور بھیجا دیجئے ویسے میں بھی پرسنل میرے نمبر سے ان کو یہ ویڈیو بھیجاتا ہوں میں تو آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی میرے معصوم انویسٹر بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کریں اللہ تعالی جو ہے ان لوگوں کو ہدایت دے جو لوگ ویڈیوز ڈال رہے ہیں ابھی بھی جھوٹے جھوٹے اللہ تعالی ان کو ہدایت دے اور ان کو صحیح راستہ دکھائیں شکریہ خدا حافظ